ادھر اتر پردیش میں ہونے والے اسیملی انتخاب کو دیکھتے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم چیف اسد الدین اویسی کا یوپی دورہ جاری ہے بارہ بنکی کے بعد لکنو پہنچے اویسی نے ایک بار پھر سو سیٹوں پر امیدوار اتارنے کا اعلان کیا اس دوران اویسی نے سی اے اے اور جنہ ساورکر پر سیاسی تیر چلائے دیکھئے ہماری رپورٹ ساتھی جماعتوں کا ساتھ چھوڑنے کے بعد اصد الدین اویسی نئے سیرے سے اپنی تیاری میں جھڑ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی پانچ سالوں میں بہتر ہوئی ہے اور وہ اس بار جیت ہار کی لڑائی لڑنے جا رہی ہیں کچھ پارٹیوں کے ساتھ باتچیت جاری رکھنے کا ذکر کرتے ہوئے اویسی نے کہا پھلحال وہ سو سیٹوں پر امیدوار اتارنے کی تیاری کر رہے ہیں ہماری پارٹی نے فیصلہ لے لیا کہ ہم سو سیٹ پر چناؤ لڑنے کی پوری تیاری کر رہے ہیں چناؤ لڑیں گے اب کسی سے سمجھتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا ہماری دو تین پارٹی سے اور پارٹی چل رہی ہے اب وہ کتنا میٹرگرالیز ہوتا ہے کتنا فرکٹی فائی ہوتا ہوتا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو وقت بتائے گا اور چناؤ تو ہم لڑیں گے اور یہ بات سچ ہے کہ پانچ سال پہلے جو ایم آئی ایم کا موقف تھا اتر پردیش میں وہ موقف ابھی نہیں ہے وہ بہت بہتر ہوا ہے بہت سٹرانگ ہوئی ہے پارٹی ہماری آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں چناؤ جیتیں گے اور بہت بڑی تعداد میں اوڈ بھی حاصل کریں گے جہاں اس موقع پر جنہ کے سوال پر اویسی نے سماجوادی پارٹی اور بی جے پی دونوں کو لطار لگائی اویسی نے کہا بھارت میں رہنے والے مسلمان بائی برت اور بائی چوائس ہیں جنہوں نے جنہ کو ٹھکرا کر ہندوستان کو اپنا ملک تسلیم کیا تھا اس موقع پر اویسی نے ٹو نیشن تھیوری کے لیے جنہ کے ساتھ ہی ساورکر کو بھی اس کا ذمہ دار بتایا بھارت میں جو مسلمان ہیں وہ مسلم وہ انڈین بائی برد بھی اور بائی چوائس ہیں اب مسلمان تو اس شخص کا نام نہیں لیتا جس نے بھارت کا بھباجن کیا ٹو نیشن تھیوری آہ بھارت میں دو لوگوں نے کہی تھی ایک ساورکر تھے ایک جنہ ہم ان کا نام نہیں لیتے دونوں کا بھی نام نہیں لیتے اب یہ لوگ نام لیتے ہیں ان دونوں کا تو ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ان سے اتنی محبت کیوں ہیں جنہوں نے یہ ٹو نیشن تھیوری اور ڈیویزن کی بات کی تھی اتر پردیش کے موجودہ سیاسی حالات پر زی میڈیا سے بات کے دوران ویسی نے مسلم خیادت کا مدہ اٹھایا انہوں نے کہا جس طرح سے چودری چورن سنگھ نے جات ورادری میں لیڈرشپ پیدا کی وہ مسلمانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس طرح چودری چورن سنگھ صاحب نے جاتوں کی لیڈرشپ کو بنانے کے لیے بڑی محنت خربانیاں کی پھر عجیس سنگھ صاحب نے بھی لیٹ عجیس سنگھ صاحب نے کوش ہے ہم بھی مسلمانوں کی لیڈرشپ بنائیں گے اتر پردیش میں ہمارا ہم لیڈر بنے نہیں ہمارا مقصد اتر پردیش میں انیس پرسند مسلمانوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو ہم کیوں دوسرے پارٹیز کے محتاج ہیں جب مسلمانوں کی لیڈرشپ بنے گی اور ان بنے گی انشاءاللہ اتر پردیش میں مسلم خیادت کا مدہ اٹھانے والے اسد الدین اویسی کوئی پہلے لیڈر نہیں ہیں ان سے پہلے بھی اس راستے پر چلتے ہوئے کئی مسلم لیڈران نے حصے داری کی بات اٹھائی ہے ایسے میں اویسی کے لیے یہ مدہ کتنا کارگرد ثابت ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن سب سے بڑا سوال اویسی کے ایکلا چلو پر ہے جہاں اب تک وہ تر پردیش کے ایک بھی مسلم لیڈر کو اپنی بات نہیں سمجھا پائے ہیں اور ایک ایک کر وہ سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں بیورو رپورٹ زی میڈیا